گاندی جی کے اپمان پر پورے دیش میں بحث چل رہی ہے اور خریبات کے اس خاص سیریز میں ہم اسی پر چرچہ کر رہے ہیں کہ کیا گاندی کے اپمان کا سلسلہ دوہزار چودہ کے بعد شروع ہوا ہے یا پھر گاندی کے جیتے جی ان کا اپمان شروع ہو گیا تھا پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے گاندی کے انتم دنوں میں ان کے خلاف آئے دن مرتا ہے تو مر جانے دو گاندی کو مر جانے دو کے نارے لگائے جاتے تھے آج خریبات کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو تتھیوں ترکوں اور ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیسے گاندی کے بیٹے رامداز گاندی نے گاندی کو پتر لکھ کر انہیں ہندو دھرم کے لیے ابھی شاپ بتایا تھا آج یہ راز بھی کھلے گا کہ کیسے گاندی کے سب سے کٹر ششف سردار پٹیل نے بھی گاندی کے سامنے گاندی کا اپمان کر دیا تھا یہ سب آپ کے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گاندی کے جیتے جی اور خاص کر ان کے انتم دنوں میں ان کی لوگ پریعتا کا گراف بہت تیری سے نیچے گر گیا تھا تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گاندی کے بیٹے رامداز گاندی کے اس پتر کی جو انہوں نے اپنے پتا گاندی کو لکھا تھا اور اس میں انہوں نے گاندی کو یعنی اپنے پتا کو ہندو دھرم کے لیے ابھی شاپ بتایا تھا رامداز گاندی کے تیسرے نمبر کے بیٹے تھے اور گاندی کی انتم اچھا کے انسار رامداز نے ہی گاندی کی چتا کو اگنی دی تھی رامداز گاندی کے سب سے پریے بیٹے تھے لیکن گاندی کے انتم سمیہ میں ان کے اس لارلے بیٹے نے اپنے پتا کا ویرود کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کی وجہ تھی گاندی کا مسلم تشٹکرن رامداز کی نظر میں ان کے پتا گاندی ہندو دھرم کے لیے ابھی شاپ بن گئے تھے اور یہ بات میں اپنے مند سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بات لکھی ہے مسلم لیگ کے بہت بڑے نیتا چودری کھلکوزما نے اپنی مشہور کتاب پاتھوے ٹو پاکستان میں یو پی کے مرزاپور کے رہنے والے کھلکوزما آزادی کے بعد پاکستان نہ جا کر بھارت میں ہی رک گئے تھے اور سمیدھان سبھا میں مسلم لیگ اور ویبخش کے نیتا تھے کھلکوزما کے قد کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آدھی رات کو جب بھارت آزاد ہوا تھا تو سمیدھان سبھا میں نہرو کے مشہور بھاشن کے بعد کھلکوزما کا ہی بھاشن ہوا تھا جنہ نے پاکستان جانے کے بعد بھارتی اور مسلمانوں کی سرکشہ کی ذمہ داری کھلکوزما کو سونپی تھی کھلکوزما نے اپنی مشہور کتاب پاتفے ٹو پاکستان کے پیش نمبر 404 پر بتایا ہے کہ 30 ستمبر 1947 کو گاندھی نے انہیں دلی میں ملنے کیلئے پلایا تھا گاندھی چاہتے تھے کہ کھلکوزما ان کا سندیش لے کر جنہ کے پاس جائیں اپنی اس ملاقات کے بارے میں کھلکوزما لکھتے ہیں کہ میں گاندھی جی سے نو سال بعد مل رہا تھا انہوں نے مجھے بہت پیار سے گلے لگایا اور پھر ہم دونوں ایک خادی کے گدے پر بیٹھ گئے وہاں پر ایک پتر رکھا ہوا تھا جو گاندھی جی نے مجھے پڑھنے کیلئے دیا یہ ان کے بیٹے رامداز گاندھی کا پتر تھا جس میں انہوں نے اپنے بوڑے پتا یعنی گاندھی کو کوسا تھا رامداز گاندھی نے اپنے پتا گاندھی کو یہ یاد دلایا تھا جب بننو یعنی ایک NWFP کا ایک شہر تھا بننو دنگو کے کارن مولانا شوقت علی سے ان کی احساہمتی ہو گئی تھی تو گاندھی جی نے راجبیتی سے سنیاس لے لیا تھا لیکن جب حال ہی میں کلکتہ میں ہندووں کو مسلم گنڈوں کے خلاف جوابی کاروائی کرنے کا موقع ملا تو گاندھی جی نے ہندووں کو روکنے کیلئے وہاں آگے بڑھ کر انشن کیا سنشیپ میں کہیں تو رامداز نے ایک واقع میں اپنے پتہ گاندھی سے کہا تھا کہ آپ کا جیون ہندو جاتی کے لیے ابھی شاپ بن گیا ہے کلکتہ جماں آگے لکھتے ہیں کہ ایک پتہ کے بارے میں اس کے بیٹے کے ان وچاروں کو پڑھنا بہت دردناک تھا رامداز گاندھی کے بارے میں چودری کلکتہ زمانے جو لکھا ہے اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے کلکتہ جماں نہ کیول ایک بڑے نیتہ تھے بلکہ ان کی اس بات کی بھی تعریف کی جانا چاہیے کہ راج نیتک ویرودی ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی کتاب پاتھوے ٹو پاکستان میں گاندھی کی دل کھول کر تعریف کی ہے ظاہر ہے رامداز گاندھی والا قصہ انہوں نے کسی ساجش کے تحت نہیں لکھا ہے بلکہ اس کے ذریعے وہ گاندھی کی مہندہ ثابت کرنا چاہتے تھے گاندھی کے لارلے بیٹے رامداز ہی نہیں بلکہ ان کے کٹر شش سردار پٹیل بھی گاندھی کے خلاف ہو گئے تھے یہاں تک کہ انہوں نے گاندھی کے سامنے ہی گاندھی کا اپمان کر دیا تھا اور یہ بات میں اپنے مند سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ دعویٰ کیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی مشہور کتاب انڈیا ونس فریڈم میں جس کا ہندی انواد آزادی کی کہانی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس کتاب کے پیش نمبر دو سو دس پر مولانا آزاد نے بتایا ہے کہ جب گاندھی نے اپنے آخری انچن کا فیصلہ کیا تو سردار پٹیل اور گاندھی کے بیچ تیکھی بحث ہوئی جس کے بعد سردار پٹیل نے گاندھی کا اپمان کر دیا مولانا آزاد نے جو لکھا ہے اسے اس دیش کے ہر سیکیولر لبرل اور وامپنتی کو بہت دھیان سے سننا چاہیے مولانا لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کے جواب سے سردار پٹیل ناراض ہو گئے اور وہ کرکش شبدوں میں بولنے لگے اور مجھے بہت صدمہ پہچا میں نے ان سے کہا کہ بلل بھائی شاید آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ کا بہوار بہت اپمان جنک ہے اور آپ گاندھی جی کو بہت دکھی کر رہے ہیں تب ایک بھی شبد کہے بغیر سردار پٹیل اٹھ گئے اور جانے لگے میں نے انہیں روکا اور کہا کہ آپ اپنا کل کا بمبئی دورہ رد کر دیجئے جس پر سردار پٹیل ایک دم چلاتے ہوئے بولے کہ میرے یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے گاندھی جی میری بات سننے کو تیار نہیں ہیں وہ یہ بات تیہ کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے سامنے ہندووں کے موں پر کالک پوت دی جائے یدی ان کا یہی رویہ ہے تو میں اپنا کارکرم نہیں بدل سکتا اور میں بمبئی ضرور جاؤں گا تو سنا آپ نے سردار پٹیل نے صاف صاف کہا تھا کہ اپنے انشن کے ذریعے گاندھی ہندووں کے موں پر کالک پوتنا چاہتے ہیں اب اور سنیے مولانا آزاد نے اپنی اس کتاب میں آگے کیا لکھا ہے وہ پیش نمبر 210 پر آگے لکھتے ہیں سردار پٹیل کے شبدوں سے ادھک ان کے بات کرنے کے طریقے نے مجھے زیادہ دکھ پہنچایا میں نے سوچا کہ گاندھی جی پر اس کا کتنا اثر پڑا ہوگا گاندھی جی نے ہی پٹیل کو نیتا بنایا تھا اور پٹیل گاندھی کے سمرتھن کے بینا کچھ نہیں تھے پھر بھی آج پٹیل ایسے کرکش شبدوں میں گاندھی جی سے بات چیت کر رہے تھے ہم نے سوچا کہ ایسی استثیتی میں آگے کچھ بھی کہنا بیکار ہے اور پٹیل وہاں سے چلے گئے تو سنا آپ نے مولانا آزاد نے کتنی بڑی بات لکھی ہے سوچیے گاندھی کی مسلم تشتی کرن کی نیتی سے ان کے تیس سال پرانے شش سردار پٹیل کو اتنی تقلی پہنچی کہ انہوں نے اپنے گرو گاندھی کا بھی اپمان کر دیا آج گاندھی کی ذرا سی آلوشنا کر دینے پر اس دیش کا لبرل سیکولر اور وامپنتی گینگ آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے فاسی بات فاسی بات چلانے لگتا ہے لیکن انہیں پتا نہیں ہیں کہ انیس سو سیتالیس اڈالیس کے دوران گاندھی کو روز ایسے سیکڑوں پتر ملتے تھے جس میں لوگ ان کے لیے گالیوں کا استعمال کرتے تھے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتے تھے لیکن اس کے بعد بھی گاندھی ان پتروں کو اپنی پراتھنا سبحہ میں خود پڑھ کر سناتے تھے ایسی ہی دھمکی اور گالی بھرا ایک پتر پرکاشت ہوا ہے سمپون گاندھی وانگمائے کے کھنڈ 88 کے پیش ڈمبر 192 پر اس پتر کو خود گاندھی نے 26 جون 1947 کو پراتھنا سبحہ میں پڑھ کر سنایا اس پتر میں گاندھی کے لیے لکھا ہوا تھا کہ تو کیسا بے اقل اور مورخ آدمی ہے کیا تجھے ابھی تک تیری اہنسہ کی بدبو نہیں آتی سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اہنسہ کے لیے تیرے دل میں نفرت کیوں نہیں ہوتی تو اپنی اہنسہ سے نہ تو ہندووں کو بچا سکتا ہے نہ مسلمانوں کو اگر ہم تجھے زندہ رہنے دیتے ہیں تو تیری اہنسہ کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے کہ تُو اس دیش کی سیوہ کرتے کرتے اتنا بوڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں تجھ پر رحم آتا ہے لوگ نہ صرف پتر لکھ کر بلکہ گاندھی کے سامنے بھی گاندھی کو خریخوٹی سناتے تھے یہاں تک کی گاندھی کی ہتیا سے ایک دن پہلے بھی یہی ہوا تھا وہ 29 جنوری 1948 کی دوپہر تھی پاکستان کے بننو شہر کے 40 شرعنار تھی گاندھی سے ملنے کیلئے بڑھلا بھون آئے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنوں کو کھویا تھا ان کی بہن بیٹیوں کی اسمت سے کھلوار ہوا تھا ان سب نے گاندھی کو اپنا دکھڑا سنایا بدلے میں گاندھی نے بھی دکھ جتاتے ہوئے انہیں اہنسا کی سیکھ دی گاندھی کی یہ باتیں سن کر بننو سے آیا ایک ادھیر عمر کا ویکتی بری طرح سے بھڑک گیا اس کے اور گاندھی کے بیچ جو باتچیت ہوئی اسے سمپون گاندھی وانگمائے کے خند نبے کے پیش نمبر 501 پر درز کیا گیا ہے گاندھی اور شرنانتھی کے بیچ ہوئی جو باتچیت ہوئی تھی وہ کچھ اس طرح تھی شرنانتھی نے گصے میں کہا تم نے سب کچھ خراب کر دیا اور اب جانے کیا کیا کرتے جاؤ گے اس سے بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ تم بڑے ہو مہاتمہ ہو تو کیا ہوا ہمارا کام تو بگاڑ ہی چکے ہو تم ہم کو چھوڑ دو ہم کو بھول جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ گاندھی نے کہا میں کہاں چلے جاؤ شرنانتھی نے کہا تم ہمالے چلے جاؤ گاندھی نے تب ہس کر کہا میں آپ کے کہنے سے کیوں جاؤں میں کس کی بات سنوں کیونکہ کوئی کہتا کہ میں یہ رہوں کوئی تاریف کرتا ہے کوئی ڈاٹ تا ہے کوئی گالی بکتا ہے تو میں کیا کروں ایشور جو کہتا ہے میں وہ ہی کرتا ہوں سب کچھ کھو کر پاکستان سے آئے شرنانتھی نے گصے میں گاندھی سے سا کہ دیا وہ دن شام کو اپنی زندگی کی آخری پراتنہ سب میں گاندھی نے اس ناراض شررارتی کی باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے جو کہا تھا اسے ہر گاندھی کے ویروضی اور گاندھی کے ہر سمرتھک کو سننا اور سمجھنا چاہیے بہت دھیان سے سنیئے گاندھی نے اپنی آخری تو تم ہے کیا تم کو کیا پڑی ہے تم یہاں سے بھاگو لیکن میں کسی کے کہنے سے کیسے بھاگ سکتا ہوں میں کسی کے کہنے پر مددگار نہیں بنا ہوں اور کسی کے کہنے پر مٹ نہیں سکتا ہوں صرف عیشور چاہے تو مجھے مار سکتا ہے گاندھی نے اپنی آخری پراتنا سوا میں جو کہا تھا اس کا ارث بہت بہت گہرا ہے اس ارث کو ان liberal secular اور وام پنتیوں کو سمجھنا چاہیے جو گاندھی کے چیلے بن کر اپنا agenda سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس دیش میں گاندھی کی آلوچنا ان کا ویروت اور ان کا اپمان کوئی آج کے یگگی گھٹنا نہیں ہے اسے تو خود گاندھی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہاں تک کی آزادی کے بعد تین بار گاندھی پر پتھراؤ بھی ہوا ایک بار مندر میں قرآن پڑھانے کو لے کر ان کی کار پر پتھر پھیکے گئے تو ایک بار مسلمانوں کی بھیڑھ نے ڈلی میں گاندھی کے کافی لے کو ہنسک طریقے سے گھر لیا تھا یعنی صرف ہندو ہی نہیں اس دور میں کچھ مسلمان بھی گاندھی کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کیا تھا یہ پورا قصہ جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا ہری بات کے اگل اپیسوڈ کا فیلال اس اپیسوڈ میں اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں آپ کا ہر کمنٹ بہت دھیان سے پڑھتا ہوں آپ چاہیں تو مجھ سے جڑنے کیلئے میرے فیس پیج پرکھرشری78 کو لائک کر سکتے ہیں اور اگر ٹوٹر پر آپ اسے جڑنا چاہتے ہیں تو میرے ٹوٹر ہینڈل ہے پرکھرشری78 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور Capital TV کو سبسکرائب کریں بہنی